سبلی کے اجلاس کے دوران کوئی پرائیم ایسر اصطیفہ دے تو پھر اس صورت میں وہ سکتہ جب تک وہ نہ کرے لیکن یہ صورت آل نہیں ہے اس سے پہلے جب یاکوب خان کے خلاف ایک ریزویشن موگ ہے ووٹر نو کانفیرنس کا تو اس وقت انہوں نے ایک دن پہلے اصطیفہ دیا اس کے بعد پریزیڈن نے نوٹفکیشن جاری کیا اس وقت ریزوالکلینسہ پریزیڈن تھے کہ اندہ انتقبات اس طریقے سے سجھیں اسی طریقے سے فاروق ایدر خلاف ووٹر نو کانفیرس ہوا پھر انہوں نے بھی اصطیفہ دیا اور دوسرے دن جو تھا اجلاس تھا اجلاس بلا کے مخر کر دیا گیا اور آئندہ پریزیڈن نے اس سیشن کو بلا گیا اس میں نے جو تھا قائدہ ایوان کے انتخاب کیا گیا یہی بات ہم نے کل ہائی کورٹ میں میں کی اور یہی بات وہ سپریم کورٹ کے ہیں ہم نے سپریم کورٹ کے میں تو سپریم کورٹ میں ان کے اپنے وقلانے اس بات کو تسلیم گیا کہ جی کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے ان کے آہ یس ان کے وہ جو وکیل تاریشم خان یہ وہ پل نے سیڈن دی کورٹ کہنے جی آمدو صرف یہ جو ہے 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 یہ اجلاس نہیں ہے آمدو اسٹر کے تو تہرہ میرا خیال ہے جو سپریم کورٹ کا اور قانونی طور پہنی تو یہ بات بنتی ہے